اسلام علیکم میں امداد سمرو بلاخر امران خان صاحب کو آٹھ ماہ کے بعد پتا چلا ہے کہ ان کے خلاف سازش کس نے کی تھی لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ اصل ٹارگٹ کو ٹارگٹ بنانا شروع ہو گئے ہیں لیکن امران خان صاحب کی مصیبتیں اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں بے شک انہوں نے ٹارگٹ ڈھونڈ لیا ہے بے شک اب پورا کا پورا حملہ جو ہے تحریک انصاف کو اس ٹارگٹ پر ہے لیکن مشکلات میں امران خان صاحب کی ہوتا جا رہا ہے اضافہ کیونکہ ان کے اوپر ہونے والے حملے کی جی آئی ٹی وفا کی حکومت نے تشکیل دے دی ہے پہلے پنجاب حکومت نے تشکیل دی تھی اب وفا کی حکومت نے تشکیل دی ہے ان دونوں باتوں سے پہلے اچھا ایک اور بھی معاملہ ہے ان دونوں باتوں کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے وہ امران خان صاحب کی جو پارٹی کی سربراہی ہے وہ معاملہ اب عدالت میں لارجر وینج بن چکا ہوا ہے تو وہ کیا بنے گا اس کا یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے لیکن ان تینوں معاملات سے پہل ایک اور واقعہ ہوا ہے پاکستان میں اور وہ یہ ہے کہ نقیب اللہ محسود کے جو قتل میں جتنے بھی ملزمان تھے بشمول راو انوار سب کو کراچی کی ایک مقامی عدالت نے بری کر دیا ہے یعنی جو دلیل تھی عدالت کے اندر دی گئی وہ تسلیم کر لی گئی ہے مان لی گئی ہے شاعر کی زبانی کہ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی مقتول خود گرا تھا کھنجر کی نوک پر راو انوار صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ یہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور پھر یہ ثابت ہوا کہ جو نقیب اللہ محسود ہے اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ بھی نہیں تھا پھر بیان بدلے جاتے رہے یہاں تک کہ راو انوار مفرور رہے یہاں تک کہ اس وقت کی سپریم کورڈ نے راو انوار کو مفرور راو انوار کو کئی بار طلب کیا راو انوار نہیں آ رہے تھے فائنلی عدالت نے راو انوار کو کہا کہ حضور صرف ایک بار آ کر چہرہ کرا دو پھر وہ سپیشل گیٹس کھلے راو انوار کے لیے اور راو انوار وہاں پہنچے اور پہنچتے ہی عدالت نے ان کو زمانت منظور کر لی تو مطلب راو انوار ملوث تھا یا کوئی اور قتل تو ہوا ہے نوجوان تو شہید کیا گیا مارا گیا پولیس مقابلہ تھا یا جالی مقابلہ کچھ چیز ثابت تو کر نہیں تھی کچھ ثابت ہوا نہیں اور عدالت نے بری کر دیا سارے کے سارے ملوثمان جب یہ خبر آئی تو مجھے یاد آیا کہ مردہ بھٹو شہید کو جس طرح گھر کے سامنے تین تلوار پر کلفٹن میں قتل کیا گیا تھا پولیس مقابلہ دکھا کر راستہ روکا گیا تھا گولیاں چلائی گئی تھی چھلنی کیا گیا تھا لیکن اس میں بھی پولیس کہہ رہی تھی ہم نے نہیں قتل کیا کوئی اور پولیس نے بندے ڈھونڈ کر نہیں دئیے جتنے ملوثمان تھے سارے کے سارے بری ہو گیا پھر سانیہ مارڈل ٹاؤن یہ ہمارے پاکستان کا جو انصاف ہے نظام انصاف اس کے اوپر ظاہر ہے سب سے بڑا سوال ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن دن دہارے گولیاں چلتی ہیں گولیاں پولیس بھی چلاتی ہے ادھر سے بھی پولیس کا دعویٰ آیا کہ جی مارڈل ٹاؤن کے اندر سے وہ جو مارڈل ٹاؤن کے اندر سے پولیس کا دعویٰ تھا وہاں سے بھی گولیاں چلائے گئے پولیس کے اوپر جو بھی تھا لیکن ایک طرف سے کیجولٹیز ہوئیں مارڈل ٹاؤن عوامی تحریک کے جو کارکن تھے جن میں خواتین بھی تھی وہ شہید ہوئے وہ مارے گئے اور ایک تو حاملہ خاتون تھی لیکن قاتل کوئی نہیں ملا اب تک بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں پروسیکوشن کی ریاستی اداروں کی کہ نکیب اللہ محسود کو راہ اور وار نے قتل نہیں کیا تو ذمہ داری کس کی ہے نکیب اللہ محسود کا قاتل ڈھوننے کی اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ وزیر آزم بینظیر بھٹو شہید کی اپنی حکومت میں ان کے بھائی گھر کے سامنے قتل کر دیے جاتے ہیں اور تمام کے تمام بری کر دیے جاتے ہیں ملزمان تو قاتل دینے کی ذمہ داری کس کی ہے وہ ذمہ داری ملزمان بھٹو کی فیملی کی نہیں ہے وہ ذمہ داری نکیب اللہ محسود کی نہیں ہے یا محسود قبیلے کی نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ قاتل کون تھی یہ ریاست نے پروف کرنا ہے ریاست نے قاتل لاکر سامنے دینے کی جی راہ و انوار آپ کا قاتل نہیں ہے آپ کا قاتل یہ ہے ورنہ پھر راہ و انوار کے اوپر الزام ہے عدالت نے بری کر دیا معاشرہ راہ و انوار کو بری نہیں کرے گا اسی طرح مارڈل ٹاؤن کا سانیہ تھا ریاست نے بتانا تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے کیونکہ سانیہ مارڈل ٹاؤن جو تھا وہ بزارت خود نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی سادش تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو مرتضی بھٹو کو قتل کر کے بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف کیا گیا تھا وہی کچھ مارڈل ٹاؤن کا سانیہ کروا کر نواز شریف کے خلاف کیا گیا تھا یعنی عادتیں وہی ہیں ہاتھ وہی ہوں گے جو مرتضی بھٹو کی قتل میں تھے یہ تو نکیب اللہ محسود والا قتل کوئی اتنا ہائی پروفائل قتل نہیں تھا لیکن ہمارے سسٹم کے اندر پولیس کو جو آتے ہوتی ہے کسی کو بھی اٹھا لو مار دو اور پھر پولیس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے انکاؤنٹر ہو جائے انکاؤنٹر کی کوئی سزائی نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں یعنی جالی انکاؤنٹر فرضی مقابلے جو ہوتے لاور میں پتہ نہیں کتنے ہوئے کراچی میں روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں پھر ثبوت ثابت ہو جاتا ہے کہ انکاؤنٹر نہیں تھا یہ جیو فرانس وہ ہوتی ہے فینسنگ کے اندر پتہ چل جاتا ہے تو آج کل تو جدید دور ہے پتہ چل سکتا ہے کہ کس نے کیا ہے لیکن بہرحال ہمارا نظام عدل جو ہے ایسے ہی تو نہیں نا ایک سو تیس ایک سو بتیس پتہ نہیں پہلے ایک سو چوبیس پہ تھا اور پھر اور مزید نیچے چلا گیا ہو گا ایسے تو نہیں ہے نا ہمارے اکثر سپریم کورٹ کے جہد ساہوان بیٹھ کر سسٹم کے دوسرے حصوں کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے جو جڈیشری ہے سپریم کورٹ سے لے کے سیول کورٹ تک جتنا پالا وہاں انسانوں کو پڑتا ہے اور جتنا انسان غریب آدمی وہاں رولتا ہے کہیں اور نہیں رولتا باقی جگہ پر تو شنوائی ہو جاتی ہے فرض کر لے ہسپتال کوئی بندہ جاتا ہے ہسپتال میں اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تو کسی اپنے باہر سر آدمی کو کہتا ہے کسی سیاسی آدمی کو کہتا ہے کسی بیوروکریٹ کو کہتا ہے تو اس کی شنوائی ہو جاتی ہے عدلیہ کو کون اپروش کرے گا نظام عدل ٹھیک ہونا چاہیے قاتل مقتول موجود ہے لاش موجود ہے خون گرا ہے قاتل کوئی نہیں ہے یہ ہے ہمارا نظام عدل اور میں نے آپ کو تین بڑے ایسے پتہ نہیں کتنے ہیں لیکن میں نے آپ کو تین بڑے واقعات جو دو بڑے ہائی پروفائل تھے تیسرا بن گیا تھا کیونکہ اس کو پھر بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو منظور پشتین نے پراپر ایک تحریک اٹھائی تھی عمران خان صاحب دھرنوں میں گئے تھے الزام آسف زرداری پر لگا تھا ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی تھیں عاصف زرداری نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ اپنا راو انوار میرا کیا لادلہ بچہ ہے یا کچھ اس طرح کا تو وہ انہیں کہہ دیا تھا تو عاصف زرداری کے اوپر تو آگئے عاصف زرداری تو جیل کاٹ کر بھی آگئے راو انوار ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ایک منٹ کے لیے لوک اپ نہیں گئے آپ سوچیں نا کہ کتنا ایک راو انوار کے پیچھے عاصف زرداری ہوگا کہ زرداری صاحب خود چھ سات آٹھ ماہ بیماری میں جیل کاٹ کر آگئے ان کی بہن جیل کاٹ کر آگئے ان کی پوری کی پوری پارٹی جیلوں سے ہو کر آگئے صابق وزیراعظم نواز شریف ان کی بہن ان کی بیٹی ان کی پارٹی پوری کی پوری راو انوار نہیں گیا تو بہرحال تو اب معاملہ عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان دنوں محسن نکوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں محسن نکوی پنجاب کے نگران وزیراعظم کل رات طلب برداری ہو گئی گورنر ہاؤس میں اور اس میں شہر کے جانے مانے لوگ جو ہے وہ بزنسمن تھے مختلف سیاسی لوگ تھے غیر سیاسی لوگ تھے سماجی لوگ تھے صحافی تھے سارے وہاں موجود تھے اور ایک پروکار تقریب تھی اس نے انہوں نے حلف لے لیا اپنا وزیراعظم کا مگر مسلم لیگ قائد عظم اور تحریک انصاف نے یہ کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جی یہ اپنا پارٹیزن ہے جانبدار ہے عاصف زرداری صاحب کے فرنڈ میں انہیں مسلم لیگ نوروالوں کے پارٹنر ہیں لہٰذا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے تو دل جلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو پرویز الہی کے رشتے دار بھی ہیں پرویز الہی صاحب کی بھانجی کے شوہر ہیں یعنی داماد ہوئے جوائی ہوئے شریف اپنا چودری خاندان کے تو پرویز الہی کو عمران خان صاحب کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قبول ہے ان کا قریب رشتے دار قبول نہیں پرویز الہی صاحب نے خود بھی کہایا کہ جی میرے رشتے دار ہیں تو یہ کیسے لگ سکتے لیکن اصل چیز جو ہے دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ موسن نکوی کے لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موسن نکوی جو ہیں اصل جو عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش تھی اپریل والی وہ جو تحریک ادم اعتماد تھی اس میں اصل کردار موسن نکوی کا تھا عمران خان صاحب کیونکہ ہٹلر سے متاثر ہیں یہ ہم بات آج نہیں کر رہے جب سے میں نے عمران خان صاحب کی سیاست دیکھی میں یہ تب سے بات کر رہا ہوں گویبلز کی طرز پر وہ پروپاگنڈا کرتے ہیں جھوٹ کو مسلسل بولتے ہیں تاکہ وہ سچ لگے تو اسی طرح عمران خان صاحب کی پوری کی پوری پارٹی کی تربیت ہے یہ کل سے ایک تصویر وائرل ہے جہاز میں جنرل کمرچائز باجوہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یا آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں جن کے گری کلر کے بال ہیں کالے بالکل کم میں زیادہ تر سفید بال ہیں لیکن مکمل سر پر مکمل بال ہیں یہ جیسے میرے ہلکی ہلکی اب ٹنڈ ہوتی جاری نہیں اس طرح نہیں ہے یہ پی ٹی آئی والے کل سے یہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں کہ یہ محسن نکوی ہیں اور باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اب یہ کیرٹیکر بن گئے سی ایم اور یہ پنجاب کے اور یہ اس سازش کا حصہ تھے بات یہاں تک نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ایک پوسٹر بنایا ہوا ہے جو انہوں نے شیئر کیا ہے شریف مزاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے پی ٹی ایم کے نامزد نگران وزیرعالہ کی وجہ شہرت محسن نکوی لکھا نیچے نیچے لکھا پہلی ریجیم چینج آپریشن کا اہم کردار بغیر لائسنس کے نیوز چیلن چلانا فیق نیوز کے ذریعے بلیک میلنگ کا دھندہ ہارس سٹیل ملز بینک فراڈ کیس میں مرکزی کردار زرداری کے کالے دھندوں کا فرنڈ مین یعنی جو سب سے بڑا الزام ہے وہ تو ہے ریجیم چینج سازش کا مرکزی کردار اب کردار وہ سلسل بدل رہے ہیں پرویز علی صاحب نے لکھا ہے میں آگے آ رہوں جو اس میں اصل ایشو ہے لکھا ہے کہ ہارس سٹیل کیس میں 35 لاکھ روپے کی پلی بارگیننگ کرنے والے شخص سے کیسے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے میرا قریب ترین رشتہ دار کیسے نگران وزیرعالہ بن سکتا ہے الیکشن کمیشن کا متنازع فیصلہ ہر اصول اور ذابطے کے خلاف ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں یہ ہارس سٹیل میں نا بینک آف پنجاب میں مونس علی صاحب جیل میں تھے اور یہی مقدمات تھے جو عمران خان صاحب کو انہوں نے بلیک میل کر کے یہ وہ کر کے نا انہوں نے بارہ ختم کروایا تھے بڑی لمبی کہانی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں تو یہ نہیں بن سکتے اچھا اب میں آتا ہوں مختصرن زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس میں جو عمران خان صاحب نے نا یہ جو ریجیم چینج سازش کا جو ایک بیانیاں بنایا تھا نا یہ کسی دوست نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی یہ سارا کچھ آپ اس طرح ایک بیانیاں بنا لیں ان کی بات کانوں کو بات اچھی لگ گئی ان کو کہا گیا کہ کیونکہ آپ کے خلاف یہ جو ہو رہا ہے سارا کچھ آپ اس کو آپ نے absolutely not کہا تھا مجھے انٹریو میں اس کو اٹھا لے یوکرین اور اس کی جنگ چھڑ گئی آپ دورہ کر کے آگئے آپ اس کو اٹھا لے ملا کے نا آپ اس کو سازش قرار دے دیں پھر عمران خان صاحب نے جو ڈونل لو نے اپنے وہاں اسد وجید ہمارے جو صفیر تھے ان کو بلا کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا پاکستان عمران خان صاحب کے رویہ کے اوپر کہ وہ جس طرح امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یا ہمارے عمران خان بقول ان کے کہ وہ ہمارے امریکی مفادات کے کٹھنس پہنچا رہے ہیں تو ایک انہوں نے چٹھی لکھ دی تھی کہ یہ یہاں پر فیلنگ ہے تو آپ ظاہر ہے وہ ایک روٹین کا میٹر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک سفیر کو طلب کرتا ہے وہاں کی وزارت خارجہ یا دفتر خارجہ جو بھی طلب کرتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں میں یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے لکھ دیا تھا عمران خان صاحب کو وہ چٹھی آئی چٹھی کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس چٹھی سے عمران خان صاحب نے کہا تھا اپنا آزم خان صاحب کو کے لیٹس پلے ویڈٹ اس کے ساتھ کھیل لیں کی کوشش کی عمران خان صاحب نے اور بنا دیا ستائیس مارس کے جلسے میں جب آٹھ مارس کو تحریق ادم ندماد آتی ہے ستائیس مارس کے جلسے وہ کہا کہ یہ جو ہے نا ریجیم چینج سازش ہے اور اس میں ایک طاقتور ملک ملوث ہے انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن نے میرے خلاف یہ سازش کی ہے اس میں یہ تری سٹو جس حاصل ذرداری نواز شریف مولانا فضل الرمان ملوث ہیں اور اس میں ہینڈلرز جو ہیں پاکستان کے بعد میں انہوں نے نیوٹرلز بعد میں انہوں نے جنرل کمر جاہد باجوہ صاحب کا کھل کر نام لینا شروع کیا آگے چل کر کہا عمران خان صاحب نے کہ ہو سکتا ہے امریکہ نے سازش نہ کی ہو لیکن میری حکومت گرانا ایک سازش تھی اور امریکہ گرازی کرنے کیلئے کیا گیا ہو سکتا ہے پھر کہتے ہو سکتا ہے سازش میں جنرل کمر جاہد باجوہ ملوث نہ ہوں لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ میری حکومت بچائے انہوں نے میری حکومت نہیں بچائی یہ کہا پھر جنرل کمر جاہد باجوہ سے بھی پیچھے اٹ گئے پھر کہا جنرل کمر جاہد باجوہ یہاں پیچھے اٹ گئے پھر کہتے ہیں جنرل کمر جاہد باجوہ صاحب نے حسین حکانی میں حسین نکی صاحب کہہ رہا تھا حسین حکانی کو اپنا ہائر کیا میرے خلاف امریکہ میں لابنگ کرنے کے لیے تاکہ وہ وہاں پر یہ ثابت کرے کہ عمران خان صاحب انٹی امریکہ ہے انٹی امریکہ نے تو سازش یہاں منی امریکہ میں یہ پروپگیٹ کیا گیا لابنگ کے ذریعے کہ عمران خان انٹی امریکہ ہے لہٰذا وہ پھر چٹھی آگئی وہ سائفر آگیا یعنی امریکہ اس سازش میں ملوث نہیں تھا اب جب محسن نکوی عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر پنجاب کے سی ایم لگ گئے تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس سازش کی ہی محسن نکوی نے تھی یعنی جو بائیڈن سے محسن نکوی تک اب آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی کون سی بات ٹھیک ہے کس بات پر قوم عمران خان صاحب کی یقین کرے کہ پہلے سر پر اٹھایا ہوا تھا کہ میں نے ایبسولیٹی ناٹ کہا میں روس کے دورے پر گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ روس کا دورہ کیوں کرنے گئے میں نے کہا آپ کوئی غلام ہیں اب محسن نکوی صاحب تک آگئے ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تک میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تین سو باتالیس قومی سیمبلی کی نشت تھے تین سو باتالیس اگر عمران خان کو مل گئیں تو وہ بھی راضی نہیں ہوں گے تین سو باتالیس کو تین سو ساٹھ کر کے دیں گے پھر وہ راضی ہوں گے کہ ہاں جی میرا حق کتنا تھا یعنی جتنا آئین اور قانون کہتا ہے زیادہ مجھے دے دو تو اب عمران خان صاحب خود ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور عالم یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے جتنے بھی جھوٹے بیانیاں بنائے ہوئے تھے وہ ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی عمران خان صاحب پر تین جو نمبر کو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جی ایٹی کے نام پر ایک ڈراما کیا تھا تین چار جی ایٹیز بنائی تھی کمیٹیاں بنائی تھی اس کے بعد وہ تحلیل کرتے رہے پھر نہیں بنا لی اور آخری جو تھی اس کے بھی جو چار ارکان سے انہوں نے اختلاف کر دیا تھا کہ یہ تو بلا بلا کر اپنی مرضی کی لکھواریں سیاسی بیان لکھواریں جی ایٹی کے نام پر تو وہ ہم تو نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس میں پھر نئے لوگ شامل کر لیا گیا لیکن اب وفاقی حکومت نے آئی جی راو سردار جن کی سربراہی میں سب سے پہلی کمیٹی بنانے کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا جو پنجاب حکومت نے بنائی تھی ان کی کمیٹی میں ان کو کنوینر مقرر کر کے ایک جی ایٹی بنائی ہے اس میں پولیس کے علاوہ یعنی یہ وفاقی جی ایٹی ہوگی وفاقی وزارت داخلہ نے بنائی اس میں پولیس کے علاوہ اس میں آئی بی ایم آئی اور آئی ایس آئی ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے تو پراپر جی ایٹی ہوگی تو اب ظاہر یہ تفتیش تحقیقات کرے گی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نے پہلے تقریر میں کہہ دیا تھا کہ جی ایک اور چھت سے بھی میرے اوپر گولیاں چلائی جا رہی تھی تو اگر ریپورٹ میں اس کو بغیر ثابت کیے شامل کیا جا رہا تھا تو ارکان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ان کو جی ایٹی سے نکال دیا کیا ہے وہ نکل گئے تو یہ اب حقائق سامنے آئیں گے قوم کے عمران خان صاحب کا جو پروپیگنڈا ہے وہ گویبلز سے متاثر ہو کر جو کیے جا رہے تھے وہ پروپیگنڈا ایک نہ ایک دن بے نکاب ہونا ہے اسی وجہ سے عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک پروپیگنڈا کریئٹ کر کے مارکیٹ میں رہنے کے لیے خبروں میں رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مگر کب تک اصل سوال یہ ہے امریکی سازش ہوتی تو عمران خان صاحب آج تک اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اگر تحریک عدم اعتماد جو آئین ہی عمل تھا اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا کوئی کردار ہوتا تو عمران خان اس پر کھڑے ہوتے عمران خان صاحب دن بر دن نیچے آتے جا رہے ہیں اب آگئے ہیں محسن نکوی صاحب تک محسن نکوی صاحب بڑے صاحب ہی ضرور ہے محسن نکوی صاحب ایک میڈیا اس کے مالک ضرور ہے محسن نکوی صاحب اتنے بڑے پلئر نہیں ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش کریں سوچیں کہ عمران خان صاحب کتنا نیچے آگئے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ